کورونا وائرس سے سترہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چینی شہر وہان سے شروع ہوا کورونا وائرس کا کہہر اب پچھس سے زیادہ دیشوں میں پھیل چکا ہے دنیا بھر کے وشیشہ کیا اور ویگیانک اس جان لیوہ بیماری کا علاج ڈھولنے میں لگے ہوئے ہیں اسی بیچ ایک کتاب جم کر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں کورونا وائرس کی بھوش یواری کی جا چکی ہے وہ بھی چالیس سال پہلے انیس سو اکیاسی میں تھرلر نوول دا آئیز آف ٹاکنس کتاب لکھی گئی تھی جس میں وہان چار سو نام کے ایک وائرس کا ذکر ہوا تھا ڈیان کونس کے اس اوپنیاس میں لکھا ہے کہ وہان شہر کے بہاری شیطر میں ایک لیب میں جیو ہتھیار بنانے کی کوشش میں ایک بہت خطرناک اور جان لیوہ وائرس جن ملیتا ہے یہ کتاب اس وقت کی بیسٹ سیلر تھی ایدر ریڈ ڈیرن پلائی ماؤت نام کے ایک ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ کتاب چرچہ کا وشے بن گئی ہے یوزر نے کتاب کے کور کو بھی پوسٹ کیا اور کتاب میں وہان فور ہنڈرڈ نام کے وائرس کے ذکر والے کتاب کے انش کو بھی شیئر کیا ٹویٹ میں کیپشن لکھا گیا ہم ایک بہت عجیب دنیا میں رہ رہے ہیں کہانیاں کئی بار بہت چوکانے والی ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے حیرانی جتائی ہے کہ کیسے چالیس سال پہلے کی ایک کہانی اب حقیقت میں بدل رہی ہے کانگریس نیتا منشتیواری نے بھی کتاب کے ایک پیراگراف کو شیئر کیا اور لکھا دنیا بھر میں کئی وشلیکشک بھی یہ آشنگ کا جتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کو لے کر چین کوئی سچائی چھپا رہا ہے وشلیکشکوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس چین کی لیپ سے نکلا ہے اور وہ جیو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ چین کے تمام ویگیانکوں نے اس دعوے کو خارج کرتے ہوئے اس کا کارن پراکرتک بتایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس چمکادر یا ساپ کھانے سے انسانوں میں نہیں پہنچا بلکہ اس کے پیچھے پینگولن ہے ساؤتھ چائنیا ایگریکلچر یونیورسٹی کے شوت کرتاؤں نے کہا کہ پینگولن کی وجہ سے ہی انسانوں میں کورونا وائرس پہنچا قریب ایک ہزار جنگلی جانوروں کے نمونوں کی جانچ کے بعد چینی شوت کرتاؤں نے دعویٰ کیا کہ جینوم سیکوینس کے آدھار پر دیکھیں تو کورونا وائرس پینگولن سے 99 پرتشت ملتا ہے انہوں نے کہا کہ پینگولن سے یہ وائرس چمکادر اور چمکادروں سے یہ وائرس انسانوں میں پہنچا جو کہ اب ایک مہماری کا روپ لے چکا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے موت کے آنکڑے دن با دن بھڑتے جا رہے ہیں یدی جلد ہی اس کا علاج نہیں ملا تو آشنگ کا جتاہی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس نہ کیول چین بلکہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے پنجاب کیسٹویٹ ٹی وی کے لیے شیوانگی پرمار کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد